بھارت نے لاہور پر بڑا حملہ کر دیا گمسان کی جنگ چھڑ گئی چترال سے جہاں پاک افغان سرارپا دہشتگردوں کے حملے دہشتگردوں نے دو فوجی چوکیوں کو جدید ہتھیاروں سے نشانہ بنایا کل ادم طریقے طالبان پاکستان کے ایک سینئر کمانڈر اور ان کے ترجمان میں آج یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے ایک جو کہا ہے کہ ایک گرینڈ آپریشن لانچ کیا ہے اور سرہت کو کرتے ہوئے کئی جو وہاں کے گاؤں ہیں کئی جو دہات ہیں چترال کے ان پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے دوستو آپ نے صحیح سنا انڈیا نے لاہور پر حملہ کر دیا ہے لیکن یہ بات 1965 کا ہے لیکن یہ بندہ آج بول رہا ہے ہم نہیں بول رہا ہے یہ پاکستانی میڈیا بول رہا ہے اور یہ آپ لوگ سچ مت مان لیجے گا کہ واقعی میں حملہ ہوا ہے بھائی کوئی حملہ ہوا نہیں ہوا ہے یہ 1965 والا بات ہے لیکن اس طریقے سے پوٹری کر رہا ہے اور دوسری طرف تی ٹی پی نے بھائی جو پاکستان کا دھلکہ مسایا پاکستان میں نا وہ پوچھنا نہیں ہے پاکستان کے چیترال کے کچھ علاقوں پر تی ٹی پی کا قبضہ ہو چکا ہے اور ٹی ٹی پی نے یہ بیان جاری کر دیا ہے وہاں پہ انٹرنیٹ کی صوبیتہ نہ ہونے کے کاران ویڈیو یا فوٹو ابھی تک اس حساب سے ریلیز نہیں ہوا ہے لیکن ٹی ٹی پی بولا ہے جلدی اس کو ریلیزم کر دیں گے اور پاکستانی فوج کا تو پتہ ہی ہے کہ بھائی وہ کیسے بول سکتے ہیں کہ ہاں کب جا ہوا ہے وہ تو ماننے کو تیار نہیں ہے تو سیدھا سیدھا ناکار چکی ہے تو آئیے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہوں اور ملتے ہیں پھر ویڈیو کے اینڈ میں یہ تو اب بالکل واضح ہو گیا اگر لوگوں کے ذہن میں یہ بات واضح نہیں تھی پہلے کہ یہ فوج جو ہے اب لڑنے کے قابل نہیں ہے یہ ملک کا کوئی دفاع نہیں کر سکتی اور ان کی تاریخی پوری دیکھ لیں نائنٹین سکسٹی فائف کی وار میں دیکھ لیں سیونٹی وان کی وار میں جو حشر کیا انہوں نے ملک کا پھر یہ جو کارگل آپوریشن ہے یعنی ہمیں بتا دے نا کہ انہوں نے ان کا سب سے جو اہم وہ جو پلانک ہے کہ جی ہم نے کشمیر کو لیبریٹ کرنا ہے اب کشمیر کو انڈیا کے کلچز سے لیبریٹ کرنے کی بجائے تو یہ اب یہ جو آزاد کشمیر ہے اور گلگت پلتستان ہے اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے کیونکہ ان میں کوئی سکت ہی نہیں ہے ڈیفنس کی اور اسی طرح جو ویسٹن بارڈر پر پاکستان کے جو حالات ہیں جو کشید کی کتنی جتنی بڑھ گئی ہے جتنے ٹیررسٹ کے واقعات ہوئے ہیں پچھلے سات آٹھ مہینوں میں یعنی سات سو سے تو زیادہ واقعات ہوئے ہیں کے پی کے اندر ہی بزاتے خود اور بہت ہی سنگین قسم کے واقعات ہوئے ہیں جس میں بہت سارے لوگ بچارے شہید ہوئے ہیں اور اس حوالے سے دہ خوراستان ڈائری جو ہے انہوں نے بھی اس دعوے کو یا جو ایک کمانڈر نے ان کے ساتھ فون پر بات کرتے ہوئے اس دعوے کو دھورایا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ فیلال کیونکہ وہاں پر انٹرنیٹ کی کمی ہے یا انٹرنیٹ جو ہے اس طریقے سے اویلیبل نہیں ہے تو بہت جل جو ہے وہ اس حوالے سے ویڈیوز اور تصاویر بھی شیئر کریں گے کہ کیسے چترال کے جو کئی گاؤں ہیں ان پر اب ٹی ٹی پی نے قبضہ کر لیا ہے دوسری طرح ترخم بورڈر پہ جو ایک مین آ کروسنگ پوائنٹ ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان وہاں پر بھی فائرنگ آہ مطلب ایکسچینج آف فائر جس کو کہتے ہیں وہ ہوا اور کافی دیر تک جاری رہا علاقہ وہ ایسا علاقہ ہے کہ وہاں پہ آہ پبلک آنا جانا آہ جن لوگوں نے بھی اس بورڈر کو اگر دیکھا ہے یا پکچرز میں دیکھا ہے یا ویڈیوز میں دیکھا ہے تو بہت زیادہ رش ہوتا ہے بہت زیادہ لوگ آہ پاکستان کی طرف سے جانے کا ہو یا پاکستان کی طرف آنے والے ہوں بہت زیادہ رہتے ہیں تو ایک چیز تو یہ ہے کہ ایسی مطلب کروسنگ پوائنٹ پہ اس طرح کا انسیڈنٹ ہونا یہ انفورچنیٹ ہے اور مسئلہ کیا ہوا کہ جی ان کی کوئی پوسٹ ہے تھی جو افغان گورنمنٹ کے جو لوگ تھے جو ہاں کے پورس کے لوگ تھے وہ بنا رہے تھے اور وہ یہ بتا رہے تھے کہ یہ ہمارا علاقہ ہے اور پاکستان یہ کلیم کرتا ہے کہ آپ ہمارے علاقے کے اندر یہ پوسٹ بنا رہے ہیں دو تین دنوں سے یہ خبر آ رہی تھی کہ چترال کے ساتھ جو افغانستان کا بورڈر لگ رہا ہے وہاں پہ حالات کشیدہ ہیں حالات خراب ہیں پھر پاکستان نے یہ بھی کلیم کیا ہے کہ ہم نے آہ کابل کو اس حوالے سے اس مومنٹ کے حوالے سے بتایا تھا لیکن ان کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں آیا ٹی ٹی پی کے آہ کافی سارے لوگوں نے آہ عملہ کیا چترال کی علاقے میں اور آہ وہ پاکستان آہ کے جو مختلف آہ گاؤں ہیں چھوٹے بڑے پہاڑی علاقہ ہے وہاں پہ وہ گس آئے اور ان علاقوں پر انہوں نے قبضہ کیا لیکن اس دعوے کے بعد آہ جو پاکستان کے سیکیورٹی حکام ہیں آہ ان کی طرف سے آہ جو آہ ذرائع کے ذریعے آہ یہ آہ سامنے آئی ہے انہوں نے آہ اس کی آہ کھل کر آہ تردید کی ہے آہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ٹی ٹی پی کی طرف سے ایک آہ پروپیگنڈا کیمپین ہے اور آہ یہ انہوں نے ضرور کہا ہے کہ آج آہ واقعہ ضرور پیش آیا اور واقعہ وہ یہ تھا کہ آہ افغان کی سرحد کی طرف سے آہ کچھ جو دہشتگرد ہیں ان کی مومنٹ تھی اور آہ آہ فائرنگ کا آہ واقعہ پیش آہ ضرور آیا لیکن پاکستان کے آہ جو سیکیورٹی آہ فورسز ہیں انہوں نے بھرپور آہ جواب دیا اور آہ جو ٹی ٹی پی کا اور جو آہ دہشتگرد گروہ ہے آہ ان کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا اور آہ ان کو اس علاقے سے نکالنے کے لیے یا ان کے خلاف فردر کا روائی کے لیے آپریشن جو ہے آہ جب تک یہ میں ویڈیو کر رہا ہوں جو یا جو اطلاعات آ رہی تھی وہ اس وقت تک جاری تھا اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ آہ بہت آہ جو ویلیجز ہیں وہاں پہ شیلنگز آہ ہوا کرتی تھی آہ راکٹ آہ مارٹ مارٹر جو ہے وہ فائر کیے جاتے تھے اور اس طرح کا جو آہ چھوٹی آرٹلری ہوتی ہے اس کے ذریعے گولے فائر کیے جاتے رہے ہیں لیکن اور بیچ میں سے ایسا بھی ہوا کہ وہ لوگ انٹروی ہوتے تھے اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آہ بہت سارے فوجیوں کو انہوں نے پکڑا ہے اور آہ خیر یہ کیا ہے وہ کیا ہے لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دو بلکل ایک ویڈیو آئی ہے لیکن وہ افغانستان کے طالبان کی پاکستان کے لوگ کے ساتھ آئی ہے جو شاید وہ آہ غالباً ایف سی کے یا پھر کسی کے لوگ ہیں اور آٹھ یا نو لوگ ہیں وہ بیٹھے ہوئے اور وہ پشتوں میں بتا رہے کہ بھائی ہماری آپ کے ساتھ کوئی لینہ دینا نہیں ہے آہ لیکن اگر آپ اس طرف کرو گے کچھ ایسا ویسا کرو گے تو پھر جگڑا ہوگا لڑائی ہوگی فائرنگ ہوگی یہ ساری چیزیں تو یہ ویڈیو تو خیر میں نے دیکھی ہے لیکن جو جہاں تک چترال کی بات ہے وہاں پہ ڈیپلائیمنٹ تو ہے آہ فورسز کی اور آہ پھر ایسا گس آنا یہ بھی ایک سوال یا نشان ہے میں یہ بھی کہوں لیکن ایک جو آپ کہتے ہیں نا کہ آپ تھوڑا سا بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں تو یہ ہے کہ آہ جو وہاں سے آہ دریائے کابل گزرتا ہے آہ یا دریائے سواد بھی نہیں بلکہ سوری دریائے کابل ہے جو وہاں سے گزر رہا ہے تو اس کو آہ اس کے اس طرف افغانستان ہے اس طرف پاکستان کے علاقے ہیں تو جگہ بھی کیونکہ آپ کو میں نے جیسے بتایا کہ پہاڑی علاقہ ہے تو کوئی ایک جگہ نہیں ہے کہ جہاں سے انٹر ہوں لیکن آہ اگر یہ خبر آ رہی ہے کہ کچھ اپوسٹوں کے اوپر قبضہ کیا اور یہ خبر میں کوئی اپنی طرف سے نہیں دے رہا تو اس ان پوسٹوں میں یقیناً وہ پوسٹ ویسے تو نہیں بنے ہوں گے آہ اور نہ کسی عام جو چترال کے رہنے والے ہیں انہوں نے بنائے ہوں گے یقیناً بارڈر کے اوپر فوج ہوتی ہے اور فوج نے ہی اس کو بنایا ہوگا ہاں جی تو پاکستان کا دھولا ہی ہر طرف سے چل رہا ہے چاہے وہ آئی ایم ایف ہو جائے بڑھلی کابل ہو جائے یا پھر افغانستان پاکستان بارڈر یا پھر ٹی ٹی پی ہر طرف سے پاکستان کا دھولائی چل رہا ہے اور مجھ طریقے سے چل رہا ہے لیکن پاکستانی کا ابھی بھی پاکستانیوں کا ایٹیٹیوڈ کم نہیں ہے کہ بھائی ہم ایک ایٹیمی ملک ہیں بھائی اس اسثیتی میں ایٹم بم کا کیا فائدہ کیا کر لوگے ایٹم بم رکھ کے ویسے بھی کر کیا رہے ہو تم لوگ ایٹم بم تو ویسے بھی کچھ نہیں کر رہا ہے نا ہونے دنے والا ہے اس سے تو بہتر ہے کہ اس کو کھاؤ خوٹ جاؤ جب آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک جروح سے کر دیجئے کسی نلائی پر نا ہے تو سسکرائب پر لیجئے کسی نلائی پر نا بولے تاکی ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کو ناٹوی کچھان آپ کو مل جائے ملتے ہیں کہ سیکھ لیے نیکسٹ اور مجھد آٹ ٹاپیک پہ تب دیکھ لیے جائے جائے جائے